دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دودھ میں تخھ ملنگا ملا کر پینے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ اس کا استعمال بقائدگی سے کرتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دودھ میں تخھ ملنگا ملا کر پینے سے ہمیں کون کون سے فوائد ملتے ہیں اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تخھ ملنگا میں ویٹامینز، منرلز، کیلچیم، آئیرن اور انٹی اکسیڈنٹ جیسی خصوصیت پائی جاتی ہیں اس کا روزانہ استعمال کرنے سے جسم کو سبھی طرح کے گزائی اجزاء مل جاتے ہیں بیماریوں سے بچا رہنے کے ساتھ ساتھ جسم میں توانائی محسوس ہوتی ہے اس کو آپ اگر دودھ میں بھگو کر پینے گے تو اس کے استعمال سے آپ کو ایسے ایسے فوائد دیکھنے کو ملیں گے جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ نے ایک گلاس دودھ میں ایک چائے کا چمچ تخھ ملنگا ملا کر رکھ دینا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد اسے اچھی طرح ملا کر پی لینا ہے اس کا استعمال آپ ویسے تو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ فائدہ دے گا آئیے جانتے ہیں دودھ میں تخھ ملنگا ملا کر پینے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے جسم میں کیلچم کی کمی ہے اور کیلچم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تخھ ملنگا والا دودھ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے کیلچم سے برپور تخھ ملنگا کا استعمال کرنے سے جسم کو صحیح مقدار میں کیلچم ملتا ہے اسے دودھ میں ملا کر پینا کافی فائدہ مند ہوتا ہے جن جانے والے لوگوں کو سب سے زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تخھ ملنگا میں پروٹین برپور مقدار میں ہوتا ہے یہ جسم میں پروٹین کو پورا کرتا ہے اس کے استعمال سے پٹھوں کو مضبوطی ملتی ہے اس لیے صحیح مقدار میں پروٹین لینے اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھکملنگا کو اپنے ڈائیٹ میں ضرور شامل کیجئے اس کے لیے آپ اسی دودھ میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ تھکملنگا والا دودھ پیو گے تو اس سے آپ خون کی کمی کو دور کر سکتے ہو اینیمیا ایک ایسی ڈیماری ہے جس سے خاص طور پر حاملہ عورتیں پریشان رہتی ہیں یہ خون کی کمی کو بہت ہی جلد پورا کر دیتا ہے کیونکہ اس میں آئرن بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے اگر آپ کو جسمانی کمزوری تکاوٹ سوستی اور جسم میں خون کی کمی ہے تو آپ کو دودھ میں تکملنگا ملا کر ضرور پینا چاہیے یہ سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس میں کیلشیوم ویٹامینز اور انٹی اکسیڈنٹ کے ساتھ ساتھ انٹی ایجنگ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں اس لیے اسے کھانے سے سکن سے جڑی پرابلمز سے بھی چھکارا ملتا ہے اس کے استعمال سے سکن گلو کرنے لگتی ہے سکن پرابلمز میں آپ کو دودھ میں تکملنگا ملا کر ضرور پینا چاہیے آج کے دور میں بہت سے لوگوں کی یاداشت کمزور ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کھانے پینے کی چیزوں میں تنباکو نوشی شراب کا زیادہ استعمال گزاجت سے بھرپور گز چیزوں کا صحیح مقدار میں استعمال نہ کرنا بھی دماغ کو کمزور کرتا ہے ایسے میں یاداشت کمزور ہونے لگتی ہے اس سے بچنے کے لیے تکملنگا کو دودھ میں ملا کر پینا چاہیے یہ میموری پاور کو بوسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا روزانہ استعمال ضرور کریں اور اپنے بچوں کو بھی کروانے تکملنگا وزن گٹاتا ہے جو لوگ اپنے بڑتے وزن سے پریشان ہیں انہیں روزانہ اس کا استعمال کرنا چاہیے اس میں فائبر کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے جس سے پیٹ بڑا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بھوک بھی کنٹرول میں رہتی ہے اور وزن بڑھنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پائے جاتا ہے جو وزن کو کم کرنے میں کافی مدد کرتا ہے یہ شگر والوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائد مند ہوتا ہے وزانہ اس کا استعمال کرنے سے ٹائپ 2 شگر ہونے کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کا بلڈ شگر لیول بڑا ہوا ہے ان کے شگر لیول کو یہ کنٹرول کرتا ہے اس کا استعمال کرنے سے نظام حازمہ مضبوط ہوتا ہے اگر آپ کو بدحزمی، کھٹی ڈکاروں، کانہ ٹھیک سے حزم نہ ہونا پیٹ میں درد، تضافیت، قبض اور آپ السر وغیرہ سے پریشان ہوں تو آپ کو ضرور تو کملنگا اپنے ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے یہ بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائد مند ہوتا ہے صحت کے ساتھ ساتھ بالوں کے لیے بھی یہ کافی فائد مند ہوتا ہے اس میں ویٹمین بی زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے بالوں کو گزائیت ملتی ہے وال صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ لمبے گھنے چمکدار اور مضبوط ہوتے ہیں اور بالوں کی خشکی بھی دور ہو جاتی ہے مزید ایسی ہی وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو بھی سیلیکٹ کر لیں اگر آپ کو آج کی یہ وڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اپنے رائے بھی ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں شکریہ